اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجز صالح اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم ایس ڈی ڈائی آج میں آپ کو کنسٹرکشن کے کام کے بارے میں کچھ جانکاری دوں گا آج میں بات کروں گا جو آج کل بلڈنگ میں اینٹ استعمال ہو رہی ہے وہ کونسی ہے اور جو پہلے استعمال ہوتی تھی وہ کونسی ہے اور پہلے میں کیا فائدہ تھے اب نئی اینٹ میں کیا فائدہ ہے اس کے کیا بینیفٹ ہیں ان کی دونوں کی میں آپ کو سائز وغیرہ بتاؤں گا اور اس میں کتنا خرچہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جی آپ دے سکتے ہیں وہ یہ اینٹ ہیں جو میں اس کی سائز آپ کو بتاؤں گا آج کل یہ اسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور تقریباً بلڈنگ میں یہ استعمال ہوتی ہے میں اس کے آپ کو بینیفٹ بتاؤں گا اس کی سائز ہے تقریباً 6 انچ چوڑی ہے اور 9 انچ لمبی ہے اور جو ہم پہلے استعمال کرتے تھے انٹے وہ 9 انچ کی لمبی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ صرف چوڑائی میں سائز میں سے کم ہے وہ یہ انٹے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 4 انچے اور لمبائی میں 9 انچ ہے اور اس میں اس سے یہ 2 انچ صرف چوڑائی میں کم ہے اب جو اس میں بینیفٹ آ رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں پہلے جو دیواریں بنتی تھی وہ 9 انچ کی دیوار مکمل ہوتی تھی جس میں انٹے میں زیادہ لگتی تھی اور اس میں سیمٹ وغیرہ بھی زیادہ لگتا تھا اور مزدوری بھی زیادہ لگتی تھی وہ یہ انٹے ہیں جسے 9 انچ کی دیواریں بنتی تھی اس جگہ اب جو انٹ چل رہی ہے وہ عام ہو گئی ہے مارکٹ میں اویلیفل بھی ہے ہر جگہ وہ یہ چینج کی انٹ ہے جو مکمل چینج کی دیواریں بنتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا فرق ہے یہ چوڑائی میں زیادہ ہے اور یہ خوبصورت بھی بہت ہے اس میں آپ کو میں نے سیمٹ کا بتاؤں گا جہاں آپ کی دیوار پندرہ بوری میں سیمٹ کی بوری میں مکمل ہوتی تھی وہ آپ کی دیوار دس بوری میں مکمل ہو جائے گی اتنا بینیفٹ ہے اس میں دوستو اس انٹ کی دیوار تقریباً شینج کی دیوار سائز میں بنے گی اگر آپ اس کو پلستر لگوائیں گے سیمٹ کا آگے پیشے تو اس دیوار کی سائز تقریباً 8 سے 9 انچ کی سائز بنے گی اور اس میں ہیٹ اپ بھی کم ہوگا گرمیوں میں اور اس میں جو بینیفٹ ہے وہ سیمین کا ہے سیمین کا آپ کا کم خرچہ ہوگا اس پر اور مزدوری کا بھی خرچہ بچے گا آج کل تقریباً جو بھی بیلڈنگیں بنے بن رہی ہیں ہمارے لائکوں میں وہ اس انٹ سے ہی بنتی ہے اور یہ جلدی مکمل ہو جاتی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاریگر کتنی آسانی سے اس انٹ سے دیوار بنا رہا ہے اور اسے کتنی آسانی ہے کام کرنے میں اس کاریگر کے کہنے کے مطابق ہم جب 9 انچ کی دیوار بناتے ہیں تو اسے بہت ٹائم لگتا ہے اور دکت بھی بہت لگتی ہے اس دیوار کے بنسبت جو یہ دیوار ہے شہنج کی وہ ہمیں بہت آسان لگتی ہے اور یہ بتا رہا تھا اس میں جو دیوار ہم فرض کریں تین دن میں کھڑی کرتے تھے 9 انچ کی دیوار کی تو اس جگہ یہ شہنج والی دیوار ہم دو دن میں کھڑی کر دیتے ہیں یہ ہی اس میں فائدہ ہے اور اس سیمڈ کا بیس میں زیادہ فائدہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے انٹیں لگا رہا ہے کاریگر تو دوستو آپ کو میری طرف سے یہ ایڈوائز ہے کہ جب بھی آپ اپنا گھر بلڈنگ یا کوئی دکان بنانا چاہے تو یہ انٹ ضرور استعمال کریں اگر یہ ایڈ آپ کے الائکوں میں دستیاب نہیں ہے تو آپ آپ کے الائکے میں جو بھی کار کھانے ہیں آپ ان سے یہ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں اور ان کو یہ ایڈوائز دیں کہ ہمیں بھائی یہ ایڈ چاہیے اور اس کا کیا بینیفٹ ہے وہ تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا اللہ نگیبان